السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے چینجز ان لائف اینیملز چینج ان مینی ڈیفرنٹ ویس تھرو آوٹ دیئر لائف اینیملز اپنی زندگی کے دوران مختلف طریقوں سے چینج ہوتے ہیں دے چینج دیئر سائز کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جب وہ گرو کرتے ہیں تو ان کا سائز چینج ہو جاتا ہے جیسے کہ ہپو بی بی ہپو جب گرو کرتا ہے تو اس کا سائز چینج ہوتا ہے سم اینیملز چینج کلر کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جب وہ گرو کرتے ہیں تو اپنا کلر چینج کر دیتے ہیں جب چک گرو کرتا ہے گرو کر کے ہن بنتا ہے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے بٹ سم اینیملز چینج شیپ لیکن کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شیپ چینج کرتے ہیں لائک بٹر فلائی بٹر فلائی جب گرو کر کے بڑی ہوتی تو اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے most animals become better at surviving as they grow older زیادہ تر animals زیادہ بہتر زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں جیسے ہی وہ بڑھتے ہیں humans become better humans بھی بہتر ہو جاتے ہیں at surviving as they grow older جیسے ہی وہ grow کرتے ہیں اور old ہوتے ہیں تو humans بھی بہتر طریقے سے زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں how a baby ostrich grow ایک baby ostrich کیسے grow کرتا ہے an ostrich egg is larger than the egg of any other animals ostrich کا egg بہت بڑا ہوتا ہے کسی بھی دوسرے animals کے egg سے when egg hatches جیسے ہی egg کو hatch کیا جاتا ہے the baby comes out it اور اس میں سے baby باہر آ جاتا ہے it is the size of a hen اور اس baby کا size ایک hen کے سائز کی طرح ہوتا ہے the baby grows faster اور ostrich کا baby بہت تیزی کے ساتھ grow کرتا ہے and in only 6 months اور صرف 6 مہینوں میں ہی وہ it become as tall as its parents وہ اپنے parents کی طرح بڑا ہو جاتا ہے صرف 6 مہینوں میں thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ دوسر کی 거죠